آج ہم بنائیں گے لوکی کا رائتہ اور آپ کو ایک مزدار سی ٹپ دیتی ہوں اگر آپ کا پلاو بریانی میں نمک تیز ہو جائے تو آپ رائتے میں بلکل نمک نہ ڈالیں اور اگر آپ کے رائتے میں نمک تیز ہو جائے تو پلاو یا بریانی میں تھوڑا سا نمک کم کر دیں تو وہ آپ کا بلکل بیلنس ہو جائے گا تھینک کیو تو آپ شروع کرتے ہیں آج ہم لوگ بنانے جا رہے ہیں قدو کا رائتہ اور ہم نے سب سے پہلے اپنا قدو جو ہے قدو کش کر کے ہم نے آپ دیکھ سکتے ہیں قدو کش کر کے ہم نے اس کو پانی میں بوائل کیا تھا اور ہم نے اس کو تھوڑا سا نچوڑ لیا تھا اس کا پانی باہر نکال کے اور اب ہم اپنا رائتہ بنانے لگے سب سے پہلے ہم نے اچھے سے بیٹ کر لینا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے جو ہے لے لیا ہے نمک حزبی زائی کا زیرا حزبی زائی کا اور بلیک پیپر حزبی زائی کا سب سے پہلے ہم ڈالیں گے اس میں لوگ کی ایڈ کرتے ہیں یہ گئی ہمارے اب ہم نے اس کو جو ہے اب ہم نے ڈالنا ہے اس میں لاز اور ٹیماتو اب ہم نے منٹ نہیں ڈالنا ہے اس میں لاز میں ڈالنا ہے اب ہم جو ہے ٹیماتو ڈالنے لگے ہیں اب ہم نے اس کو جو ہے سارے انگریڈینٹس چلے گئے ہیں بس ہم نے ان تینوں کو چھوڑ دینا ہے اور ابھی ہم اس کو اچھے صحیح سے بیٹ کریں گے اب ہم اس میں سارے سپائسز ڈالنے لگے ہیں پہلے ہم سب سے پہلے ہم اس میں جو ہے بلیک پیپر ڈالیں گے نمک ڈالیں گے ہز بے زائی کا اور سیرے کو سب سے لاس میں ڈالیں گے ہم اور اب اس کو اچھے طریقے سے بیٹ کریں گے اب ہم نے زیرہ ڈال چکے ہیں ہم اپشنال اگر آپ کانک کیومبر ڈالنا چاہے تو آپ ڈال سکتے ہیں تو یہ اس کی فائنل لوگ اور اس کے ٹاپنگ کے لیے ہم ڈھنیا ڈالیں گے اور اگر آپ کے پلاو میں یا پھر کسی بھی رائسوں میں آپ کا جو ہے کم ہو گیا ہے نمک یا پھر زیادہ ہو گیا ہے یعنی زیادہ ہو گیا ہے آپ کا نمک تو آپ نے جو ہے رائتہ بنا کے اس میں بلکل بھی نمک نہیں ڈالنا ڈال دینا ہے تو آپ کا سب کچھ سہی